یہی ہے کہ ہم ایک ہے ہی نہیں کیونکہ جو امیر ملک ہیں وہ غریبوں کا خیال کوئی نہیں رکھ رہے ظلم ہے زیادتی ہے دیکھیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم غریب ملک کیوں ہے اور ہم غریب ملک دے بائی دے کیوں ہوتے جا رہے ہیں آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں نا آپ باہر کو مت دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرچنیٹلی جو اسلام تھا آج ہم نے سب سے پہلے اگر اس کی شکل بگاڑی ہے تو وہاں مسلمانوں نے بگاڑی ہے یہودیوں نے حیسائیوں نے نہیں بگاڑی خطرہ بڑھتا وہ محسوس نہیں ہو رہا خطرہ بڑھتا وہ محسوس آپ کو نہیں ہو رہا اس وقت ان کی بڑھتی ہوئی طاقت اس کے لیے دیکھیں یہ خطرہ جس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ بڑھتا بڑھتا آج یہ آگیا یہ ٹائم جو ہے یہ ٹرامپ نے ایسے رات و رات سویا اس کو خواب آیا اور اس نے صبح یہ سٹیٹمنٹ پاگلپن میں نہیں دی یہ ان کی کیلکولیٹیو موو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ آج کوئی مسلمان مولک ہماری آنکوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں چیلنج بھی نہیں کر سکتا ان میں اتنا دم خم نہیں ہے یہ اپنے ہی ہمارے جتنے بھی رولر تھے تمام رولنگ ایلیٹ مسلم سب کیا وہ کرپشن پیسہ انہیں سونے کے محل چاہیے ہیں انہوں نے نیشنز کا نہیں سوچا انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کا نہیں سوچا جس کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی کیلکولیٹیو موو ہے حالات ہیں یہ بنائے گئے ہیں یہ نیچرل نہیں ہیں جو لوگ جہاں جہاں اکٹھے ہو رہے ہیں جن کی کوئی قدریں آپس میں مشترک نہیں ہیں ان کو کون اکٹھا کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بتانے کی شاید ضرورت اس طرح سے نہ ہو لیکن اس میں چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ہمیں جو ایک ہمارا میں سمجھتی ہوں کہ ultimate goal ہے اور responsibility بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی controversy میں جائے بغیر ہمیں اس ملک کو جو سازشیں تیار ہو رہی ہیں جیسے سپیکر صاحب نے کہا کس طرح سے فون کر کے کہا جاتا ہے کہ اسمبلی جلاس میں نہ جاؤ یا جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو لایا جاتا ہے پھر آ کر حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ پیسے باٹے جاتے ہیں دھرنے سے واپس جانے والوں کو یہ سب چیزیں میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کچھ سوچنے والی بات ہے ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نام نہیں بتاتے ہم تو واقعی بڑے کمزور لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور civilians اس ملک میں ہمیشہ کمزور رہے ہیں ایک تفہہ کمزور نہیں ہوئے اٹھارا وزیراعظم آئے ہیں وہ اٹھاروں کے اٹھارا کمزور تھے ان کو جس بھی بیس کے اوپر مدت پوری کرنے نہیں دی گئی یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے بڑی تکلیف دے ہسٹری ہے ایسے controversial issues کو create کیا گیا اور ان کے اوپر ایسی ایک کیمپین تیار کی گئی کہ جو پی ایم ایلن کے لیے تو کیا خطرناک ہوتی وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے اور آج جہاں جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں مجھے وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور خوف آ رہا ہے وہ دن سے جب ہر گلی محلے کے اندر کسی کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو یا نہیں سو یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں پی ایم ایلن کا نقصان تو شاید ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ایک سو بیس کے الیکشن کے اندر جو ہمارے لوگ رات و رات اٹھائے گئے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ سارے ملک کی جو ہے وہ ایجنسیوں نے کہہ دیا ہمارے پاس نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کہا تھے اور پھر اس کے بعد تین چار دن بعد ایک ایک کر کے وہ واپس آئے سو یہ کچھ سوالات ہیں ہمیں تو نہیں معلوم چل رہا ان کا جواب ملک کی حالات خراب ہیں انٹرنیشنل حالات خراب ہیں بارڈر آپ کے سامنے ہیں انٹرنیشنل سطح پر ٹرمپ کیا کر رہا ہے آپ کے سارے نوٹس میں ہے مسلمان ملک بہت شدید مشکلات کا شکار ہے آپ ٹیک دیجئے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ہم نے تاریخ سے سیکھنا ہے ہم نے تاریخ میں رہنا نہیں ہے اگر ہم تاریخ میں ہی رہنا شروع ہوگے تو ہم تاریخ کے ہی ہو کے رہ جائیں گے پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں سب سے ہوئی ہیں یہ ایک مشترکہ فیلیرز کی ایک یہ داستان ہے جس کی بنا پہ آج ملک اس نورائے پہ کھڑا ہے کہ ہم اگماجوسی کے حالت میں ہیں فرگٹ ابوڑ دی مسلم اممہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنے کی اپسلوٹی دیر ایز نو رکامنٹ دیر ایز نو مسلم اممہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی اپنی سرزمین کی اوپر ہو رہا ہے اور پھر وہ سپیشلی جو مشرکہ وسطہ کے ممالک ہیں ان کا جو کنڈکٹ جو ان کا رول دیکھتے ہیں اور سب سے بڑا رول تو میں کہوں گا کہ یہ کوئسن کیا جانا چاہیے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب کو لے لیں قطر کو لے لیں یو اے ای کو لے لیں انہوں نے کس طریقے سے فلسطین کی یا فلسطینیوں کی قوز کی آپ سپورٹ کی تمہارے خیالہ ہر چیز پڑی کلیر ہو جائے گی